اس ویڈیو میں آپ کو دریائے سور سے پکڑی جانے والی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ مچھلیاں پکڑنے والے بھی دکھائے جائیں گے وہ کیس طرح سے شکار کرتے ہیں اور ساتھ میں دریائے سور میں ہونے والی وارٹر سپورٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا دریائے سور کے گردنوا میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا بلکہ ان پھلوں کو پودوں کے ساتھ لٹکا ہوا بھی دکھایا جائے گا اسلام علیکم گھٹن ٹھاک نمستے اور ساتھ سری اکال ویورز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹریول یورپ اینڈ وی میں خوش آمدید کہتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو جو کہ دریائے سور کے کنارے پر بنائی گئی ہے دریائے سور لکزنبورگ اور جرمنی کے درمیان میں سرحت کا کام کرتا ہے اور اس کا دریائے سور کا جو نام ہے سور یہ بیسیکلی ایک فرانسیسی نام ہے اور فرانسیسی میں سور کو محفوظ کہا جاتا ہے یعنی محفوظ نام ہے اس کا لیکن ہم اسی نام کو لے کے چلتے ہیں یہ دریائے سور کا پول ہے بڑا خوبصورت پول ہے جس کے اوپر پھول بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ پول جرمنی اور لکزنبورگ کے درمیان سرحت کا کام کرتا ہے اس پول کا ایک سرہ جرمنی میں ہے اور دوسرا سرہ لکزنبورگ میں ہے لکزنبورگ کا جو ایریا لگتا ہے اس پول کے ساتھ وہ روزپورٹ ہے اس کا نام اور جرمنی کا جو ایریا لگتا ہے وہ جرمنی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے رالنگن رالنگن کو اور روزپورٹ کو یہ پول آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے تو ویورز آج ساتھ میں آپ کو میں یہاں پر اگنے والے پھل فروٹ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ تاتا جاؤں گا کہ یہاں پر انگوروں کے علاوہ ناشپاتی آلو بخارہ اور چیریز کے بارے میں بھی دکھاؤں گا کہ وہ بہت زیادہ یہاں پر پیدا ہوتی ہیں میں اپنی معمول کی ویڈیو سے ہٹ کر یہ آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں کیونکہ میری معمول کی ویڈیو تو کارک میں لگے ڈیش کیم کی وجہ سے ہی تو میں نے اب یہی سوچا ہے کہ زیادہ تر ویڈیو آپ کو گاڑی کی نصفت میں فیزیکلی وہاں پہ جا کے آپ کو میں وہ ویڈیو یا وہ علاقے ویزٹ کروایا کروں گا تو بھی بس آج تیمپریچر تھوڑا ہائی ہے یعنی آج کا تیمپریچر ٹوانٹی سوری تھرٹی ٹو پلس گریٹ ہے تو ان ملکوں میں یورپی مالک میں یہ گرم تصور کیا جاتا ہے تو ایسے موسموں میں لوگ پھر ہے دریاؤں جھیلوں بیچ یعنی ساحلوں پر یا پھر سویم پول پر نکلتے ہیں اسی وجہ سے میں آج اس طریقے کنارے پر آیا تو یہ مسٹر نام بھول گیا مجھے ان کا یہ فیشنگ کرنے آئے ہوئے تھے یہاں پر آپ ان کا سازو سامان بھی دیکھ سکتے ہیں کس قدر ہائی کوائیٹی کا انہوں نے سامان رکھا ہوا ہے چار سٹکس لیفٹ سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں ایکسٹرہ اور چار سٹکس یہ یوز کر رہے ہیں ان کے سٹینٹ جو انہوں نے رائٹ سائٹ پہ رکھے ہوئے یا بھی انہوں نے فیش بھی پکڑی ہے ایک لیکن فیش چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کا مطلوبہ سائز تھا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کے مو سے کانٹا نکال کے اسے دوبارہ پانی میں چھوڑ دیا تھا تو بیورد اسی طرح دریائے سور پہ وارٹر سپورٹ بھی الاو کیا گیا ہے یعنی یہ ہر جگہ الاو بریس نہیں ملتے اس کی الاو بریس سوری یعنی اجازت نہیں ملد ہوتی وارٹر سپورٹ کی ہر جگہ لیکن کچھ مقصود جگوں پر ہی ان کی اجازت دی جاتی ہے اسی طرح لکدنبورگ میں یہ ٹوٹل اکیس جگہ ہیں جہاں پر الاؤ کیا گیا ہے وارٹر سپورٹ کو اور سویمنگ کو ساتھ میں فیشنگ کو بھی تو یہ بھی انہی اکیس جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں کہ آپ کو آج میں ویزرٹر ہوا رہا ہوں تو ہم بات کر رہے تھے رالنگن اور روزپورٹ کی روزپورٹ کیوں کہ لوگزنبورگ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لوگزنبورگ ایک رکوے کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے لیکن یہاں پر پوری دنیا کے بڑے بینکوں کے جو ہیٹ کو آٹرز ہیں وہ موجود ہیں اس وجہ سے یہ رکوے کے لحاظ سے چھوٹا اور امیر ترین ملک بھی گنا جاتا ہے ٹیوٹی فری ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری چیزیں سستی ملتی ہیں جرمنی کی نسبت مثال کے طور پر اگر ہے ڈیزل یا پیٹرل جرمنی میں دو یورو کا ایک لیٹر ہو تو یہاں پر بیس سینٹ پر لیٹر قیمت کم ہوتی ہے اسی طرح جو سگریٹس ہوتے ہیں میں تباک ہوتا ہے سگریٹ پینے والا تباک کو اس کی پرائز بھی جرمنی کی نسبت کافی کم ہوتی ہے فار اگزیمپل اگر جرمنی میں ایک پیکٹ ہے پندرہ یورو کا ملتا ہے تو یہاں پہ وہ دس یا گیارہ یورو کا ملتا ہے تو ابھی برز یہ دریائے سور کے کنارے ہیں اس کے دونوں اطراف میں بہت اچھی کیمپ سائٹ بنی ہوئی ہے کیمپنگ سائٹ بنی ہوئی ہے لوگزنبورگ میں ٹوٹل اکیس پبلک پوائنٹس ایسے بنائے گئے ہیں جہاں پہ واتر سپورٹس اور نہانے کی اجازت دی گئی ہے اور یہ بھی انہیں اکیس پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ واتر سپورٹس اور نہانے کے ساتھ ساتھ فشنگ بھی allowed ہے صرف لائسنس ہولڈرز کو اب یہ جو فشرمین آپ دیکھ رہے ہیں میری ان سے بات بھی ہوئی تھی یہ لوگزنبورگ سے ادھر فشنگ کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے ایک فش بھی پکڑی ہے اور یہ پورے سازو سامان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کے پاس تقریباً آٹھ سٹیکس ہیں اور ایک فشنگ سیٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں سوری اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا اور یہ واتر سپورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت یہ منظر لگ رہا ہے ویڈیو میں بھی اور حقیقت میں تو اور بھی خوبصورت لگ رہا ہوگا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا رکنے کے لیے یہاں پر ہوتیلز بھی موجود ہیں اور کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بچوں کے کھیلنے کی بھی جگہیں بنائی گئی ہیں بڑی اور کھلی پارکنگ اویلیابل ہے گاڑی کی پار کرنے کا یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں بنتا تو بھی برزہ مجموعی طور پر بہت خوبصورت جگہ ہے بہت پیس فل جگہ ہے خاموشی بھی ہوتی ہے یہاں پہ ہاں واتر سپورٹ جب ہوتی ہے تو پانی کا شور یا بوٹ کا شور وغیرہ ان چیزوں کی آوازیں آتی ہیں یا پرندوں کے چہ چہانے کی آوازیں بھی یہاں پر آتی ہیں تو میں تو ریکمنٹ کروں گا رائن لینڈ فالس کے رہنے والوں کے لیے رائن لینڈ فالس جو کہ اس صوبے کا نام ہے تو وہ اس خوبصورت جگہ پر ضرور آیا کریں تو ٹھیک ہے ویورز مجھے اب آپ کی اجازت چاہیے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ہماری ویڈیوز کی خامیاں وغیرہ اپتایا کریں تاکہ ہم اپنے چینل کو مزید بہتر سے بہتر کریں تو ٹھیک ہے ویورز گوڈ بائی پھر ملاقات ہوگی آپ کی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی ٹھینک یو موسیقی 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 موسیقی